بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ملٹیپل فانڈیشن کا بارپنڈنگ شیدول کریئٹ کرنے سیکھیں گے فارک زیمبل میرے پاس یہ ایک بیلڈنگ کا فانڈیشن پلان ہے جس میں ایپ اون اینڈ ایپ ٹو ٹائپس کی میرے پاس ٹیپکل فانڈیشن ہے اس پلان کے اندر تمام فانڈیشن کی رینفورسمنٹ باٹم بارٹ راکی گئی ہیں فارک زیمبل ایپ اون میرے پانڈیشن ٹو میٹر با ٹو میٹر کی ہے جس کے آل اراؤنڈ ہمارا سیون سینٹی میٹر کا کنکریٹ کور ہے اس کنکریٹ کور کو فالو کرتے ہوئے ریمیننگ دیسٹنس کو ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایوری فیفتین سینٹی میٹر سپیسنگ پر اپنی تمام ریبار راکی ہوئی ہیں یہ فانڈیشن پلان جس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کریئٹ کیا ہے تو میں 3D ویو لیتے ہوئے ان تمام فانڈیشن کے اندر ڈراکی ہوئی ریبار کا ایک ویو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ تمام فانڈیشن کا سٹیل کچھ اسی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے 3D ویو کے اندر آپ کو تمام فانڈیشن کے باٹم بار رین فورس میں ڈیٹیل نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں ہم فانڈیشن کی باٹم بار کے بارے میں بار بینڈنگ شیدول کرنے سیکھیں گے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم انہی فانڈیشن کے اندر کالم ڈرا کر کے اس کے بھی بار بینڈنگ شیدول ڈرا کریں گے سب سے پہلے ہم ایف ون فانڈیشن کا سیکشن کریٹ کر لیتے ہیں فانڈیشن پلان کے دونوں کارنر سے لائن رہا کرنے کے بعد ہم نے سیکشن کریٹ کرنا ہے تو یہاں باٹم کے لیے ایک لائن کریٹ کر لیتے ہیں میری فانڈیشن کی ہائٹ 40 سنٹی ہے اس لیے میں آف سیٹ لیتے ہوئے فانڈیشن کے باٹم سے ٹاپ تک ایک لائن کریٹ کر لیتا ہوں فانڈیشن کے آل اراؤنڈ 7 سنٹی کور کو چھوڑنے کے لیے میں ریکٹینگل کمانڈ لیتے ہوئے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لی ہے اس کے بعد آف سیٹ کمانڈ لیتے ہوئے میں کمکریٹ کور کے لیے آف سیٹ ڈرا کر رہا ہوں نیکسٹ اب ہم فانڈیشن کا باٹم ری بار ڈرا کرنے کے لیے ری بار کمانڈ لیں گے اور ڈائیامیٹر ٹائپ کریں گے میری یہ تمام بار 16 ایم ایم کی ہیں اس لیے میں 16 ڈائیامیٹر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جس جگہ پر میں نے ری بار ڈرا کرنی ہے پسٹ کارنر سیکنڈ کارنر اور اس کے بعد تھاڈ کارنر اور فور کارنر سیلیکٹ کرتے ہوئے میں نے ایک یو بار ڈرا کر لیتا ہے یو بار ڈرا کرنے کے بعد اب میں اس ری بار کے ساتھ مارک شو کر لیتا ہوں مارک شو کرنے کے بعد ہم نے اپنی فانڈیشن کے اندر یوز ہونے والے تمام ری بار کو کاؤنٹ کر لینا ہے ری بار کاؤنٹنگ ہماری فانڈیشن کے سائز میں سے کنگریٹ کور کو چھوڑ کر باقی ریکوائیٹ سپیس پر ہم ٹوٹل لیندھ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہماری نمبر آف ری بار سکلکولیٹ ہو جائیں گے اپنی فانڈیشن کے سائز کے مطابق اس کے اندر میرے ون سائیڈ پر تھرٹین ری بار آ رہے ہیں اس لیے میں مارک کو سلیک کرتے ہوئے این کے سامنے تھرٹین ٹائپ کر رہا ہوں ابھی میری فانڈیشن ایف ون کا سائز ٹو میٹر بائی ٹو میٹر ہے لیکن سام ٹائم ہمیں ایسی فانڈیشن بھی ملتی ہیں جن کی دونوں سائیڈ ایکول نہیں ہوتی یعنی سکیر میں نہیں ہوتی ریکٹینگل میں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو سکشن کریٹ کر کے اس کی دونوں سائیڈ کے لیے بار درا کرنے پڑتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک اور فانڈیشن کے لیے ریکٹینگل درا کی ہے ٹو میٹر بائی ٹو فورٹی کی اب میری یہ فانڈیشن ہے تو اس کے لیے ٹو میٹر جس سائیڈ پہ ہماری دیمینشن آ رہی ہے اس کے لیے تو یہی سکشن ہم کانٹینیو کریں گے لیکن ٹو فورٹی کے لیے ہمیں ایک دوسرا سکشن درا کرنا پڑے گا جس کے اندر ہم اس ٹو فورٹی لیندھ کے مطابق ری بار درا کریں گے ٹو فورٹی لیندھ اور فورٹی سنٹی ہائٹ کے لیے پولی لائن کمانڈ لیتے ہوئے میں ایک سکشن لائن درا کر رہا ہوں سکشن درا کرنے کے بعد کنگریٹ کور کے لیے آف سیٹ کمانڈ لیتے ہوئے سیون سنٹی آف سیٹ کے ذریعے میں نے ایک لائن درا کی ہے اس کے بعد اسی لائن کے اوپر میں دوبارہ سے ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ری بار درا کر لوں گا ڈیفرنٹ سائز والی فونڈیشن کے دو سکشن درا کرنے کے بعد دونوں سائٹ پر ہم نے الگ الگ مارک شو کر لینے ہیں کیونکہ ان مارک کو فالو کرتے ہوئے ہی ہمارا بار بندنے کی شدور کریئٹ ہوتا ہے فونڈیشن کی 2 میٹر لینڈ کے مطابق ہماری 13 بار آ رہی تھی لیکن اگر ہماری فونڈیشن کا سائز اب انکریز ہوا ہے 240 ہوئی ہے تو 15 سنٹی سپیسنگ کو فالو کرتے ہوئے ہمارے اب 240 لینڈ کے اندر فار اکزمپل 16 بار آ رہی ہے تو ہم نے نبرنگ چینج کر لینے ہیں فار اکزمپل F1 پونڈیشن کے بارٹم میں یوز ہونے والی X Y دونوں ری بار ہم نے ڈرا کر لی ہیں اب ہم بار بندنگ شدول بندن پر کلک کرتے ہوئے ان ری بار کا بار بندنگ شدول ڈرا کر لیتے ہیں بار بندنگ شدول آٹومیٹک کریئٹ ہوتا ہے مارک وان کے مطابق اس نے ہمیں بار بھی ڈرا کر کے دے دی ہے اس کے بعد ٹوٹل لینڈ اس بار کی اور اس کے ساتھ ہم نے 13 یعنی کوانٹی ٹیپ کی ہے تو اس 13 بار کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہوئے ہم نے اس نے کمپلیٹ میس کلکولیٹ کر کے دی ہے وان مارک کے مطابق اور سیکنڈ مارک کے مطابق اس نے ہمیں لاسٹ میں ٹوٹل میس بھی یعنی ٹوٹل وزن بھی تمام بار کا کلکولیٹ کر کے دیا ہے F1 فونڈیشن کے بارٹم ری بار کی کلکولیشن کے بعد اب ہمارے پاس دوسری ٹیپیکل فونڈیشن F2 ہے جس کا سائز ہمارے پاس 240 بائی 240 ہے اور اس کی کنکریٹ ہائٹ 45 سنٹی ہے سیم اسی پرسس کے ساتھ میں نے F2 فونڈیشن کے سائز کے مطابق سیکنڈ لائنڈ رہ کرنے کے بعد کنکریٹ کورک کی بھی لائنڈ رہ کر لی ہے اور اس کے بعد اب میں ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ڈائی میٹر کے مطابق سی لائنڈ کے اوپر ری بار ڈرا کر لوں گا ری بار ڈرا کرنے کے بعد اس ری بار کے ساتھ ہم نے مارک شو کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم چیک کریں گے کہ ہماری 240 بائی 240 میٹر فونڈیشن کے اندر 15 سنٹی میٹر کے مطابق کتنے ری بار آ رہے ہیں تو اس کے لئے کلکولیٹر سے ہم 240 میں سے 0.15 کور نکالتے ہوئے باقی remaining distance کو 0.50 سنٹی میٹر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 15 بار آئیں گی تو x y position میں 15 plus 15 ہم نے total 30 u bar اس فونڈیشن کے اندر ڈرا کرنی ہے تو اس لئے میں numbering کے اندر 30 لکھ دوں گا اب ہم نے ان ڈرا کی ہوئی تینوں بار کے لئے bar bending schedule ڈرا کرنا ہے just bar bending schedule کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس bar bending schedule ڈرا ہو جائے گا اس bar bending schedule کی ڈیٹیل کو ہم ایکسل کی طرف ایکسپورٹ کرنے کے لئے bar list بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنی file کو name دیتے ہوئے file کو save کر لیں گے میں اپنی file کو name f1 and f2 دیتے ہوئے desktop پر save کر رہا ہوں file desktop پر save کرنے کے بعد اب میں اپنی اس file کو ایکسل پر open کر رہا ہوں یہ تیوری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ